باب نمبر سولہ باب قول اللہ تعالی حَتَّى اِذَا فُزِّعَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ باب اللہ تعالی کا فرمان حَتَّى اِذَا فُزِّعَن قُلُوبِهِمْ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ قیفیت ہٹ جاتی ہے اٹ جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے گھبرہت کی بے ہوشی کی قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا قَالُوا الْحَقَّ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے جو بھی کہا حَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وہ سب سے اونچا ہیں سب سے بڑا ہے وہ اونچا ہیں اولو والا وہ کبیر ہیں بڑا ہے کون ہیں یہ لوگ فرشتے یہاں فرشتوں کا بیان ہو رہا ہے جیسا کہ آگے آئے گا یہاں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اِذَا فُزِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر جو دہشت ہوتی ہے وہ دہشت جب ہٹتی ہے تب جا کے آپ اس میں بات کرتے ہیں معلوم ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں تو جب فرشتوں جیسی عظیم و شان مخلوق جو اتنی بڑی مخلوق ہے وہ سب کے سب فرشتے آسمانوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو باقی لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ بابا تو زد کر کے اللہ سے لے لیں گے بابا زد کریں گے کتنی قصے بنا کے رکھے ہیں قبر میں ملک الموت قبر میں منکر نکیر آئے ہیں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے مار کے بھگا دیا ان کو میرے مرید سے سوال پوچھتے میرے مرید سے تم پوچھے پوچھے گا اس آپ پہلے تو دھلائی اس پہ ان کی اس سے سوال کیسے کی اچھا اس سے پہلے کہ آئے تو سلام کر کے نہیں آئے تم لوگ پہلے پہلے سلام کرو اس پہ پٹائی گئے ان کی عدب نہیں معلوم اسلام ایک گھڑے میں قصے جو ہیں یہ بزرگوں کی عظمت بڑھانے میں اللہ کے نظام کی اللہ کے فرشتوں کی نبیوں کی اور بعض وقت رسولوں کی ان کی عظمت گرانے کے مترادف ہوتا ہی ہے اللہ کی نبی ڈرتے تھے اللہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے صحابہ حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ ان قبر پہ کھڑے ہوتے روتے ہیں یہاں تک کہ ڈاڑی تر ہو جاتی اور کہتے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو اس سے پار ہو گیا وہ اگلی منزل ہے اس کے لئے آسان ہے جو اس میں پھز گیا اگلی منزل ہے اس کے لئے اور مشکل ہیں اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں نے کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا مگر قبر کا منظر ہر بھیانک منظر سے بھیانک ہے بتائیے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حال ہے اور یہ باباوں کی قصے بنا کر رکھے ہیں اسے جسے قبر کوئی ٹہلنے کی جگہ ہو تو یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ بڑی جہالت ہے یہ اللہ کی عظمت کی کمی کی علامت ہے ان کے دلوں میں بابا کی عظمت ہے لیکن اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے اللہ ہدایت دے تو اللہ سب سے اونچا ہے وہ اونچا ہے اور بڑا ہے اور اس میں بتا گیا کہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں اللہ سے گھتے ہیں دو حدیثیں اس باب میں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں فِي الصحیح آن آبی حورہ رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قد اللہ الامر فی السمائی ضربت الملائکت بی اجنحتہ خضعانا لقولہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالی کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے آسمان میں ضربت الملائکت بی اجنحتہ خضعانا لقولہی اللہ کے فرمان کے باعث سبب فرشتے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں ضربا جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کو آواز جو سنائی دیتی ہے ان کے سننے کی کیفیت ہے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے ایک چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے ویسا انہیں محسوس ہوتا ہے ین فضوہم دالک اور اس کا اثر ان ساب تک چلا جاتا ہے علماء نے مختلف معنی ذکر کی اس کے ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ بات ان سب تک پہنچتی ہے دوسرا یہ آواز ان سب تک پہنچتی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا اثر ان سب پر چھا جاتا ہے حَتَّى اِذَا فُزِّعَانْ قُلُوبِهِمْ یہاں تک کہ جب ان سے وہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے ڈر کی گھبرات کی قَالُ مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا جو فرمان اللہ کا آیا جو اللہ نے کلام کیا کیا کہا اللہ نے قَالُ الْحَقُ سب آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جو بھی اللہ نے کہا حق کہا اللہ کا فرمان کبھی ناک ہوتا ہے نہیں وہوالعلی والکبیر وہ سب سے اونچا ہے ہر عیب سے پاک ہے سب سے اونچا ہے اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے الکبیر سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِي وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِي هَا کَبَا فرشتوں کی جو باتشیت ہوتی ہے جو اللہ کے فرمان کا تذکرہ آپس میں کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کیا حکم اللہ کا جو کائنات میں نافذ ہو آپس میں بات کرتے ہیں ان کی جو بات ہیں چوری چھپے سننے والے جنات جو اوپر گئے تھے وہ سن لیتے ہیں اور وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِي هَا کَدَا وہ جو جنات ہوتے ہیں جو چوری سے بات سنتے فرشتوں کی آسمان میں جا کر وہ ایسے ہوتے ہیں بَعْدُهُ فَوْقَ بَعْدُ ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ سُفْيَان جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کیا کیا ہاتھ کو اس طرح سے تھوڑا جھکایا اور انگلیوں کو پھیلایا اور ایک کے اوپر ایک رکھے کہا اس طرح سے ایک کے اوپر ایک جنات جاتے ہیں ایک کے اوپر ایک ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک ایسے آسمان تک جا کے پرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فَيَسْمَعُ الْخَلِمَةُ اوپر والا جو شیطان ہوتا ہے وہ سنتا ہے معلوم ہے کہ شیطان کو بھی علم غیب نہیں ورنہ اتنا محنت کی ضرورت کیا تھی اگر اس کو بیٹھے بیٹھے معلوم پڑھتا اوپر جانے کی ضرورت کیا تھی اوپر جا کے سننا پڑھتا ان کو مطلب بغیر گئے سننے ملتا نہیں اور ایک کے اوپر ایک جا کے سننا پڑھتا اور وہ پاس کرتے ایک دوسرے کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے تو شیاطین کے پاس بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے بغیر بتا ہے ان کو معلوم پڑھتا نہیں پھر بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بات بابا کو کیسے معلوم پڑھی ہمارے گھر میں کون بیمار ہیں تمہارے ساتھ جو شیطان گیا ہے اس کے پاس وہ شیطان اس کی شیطان کو بتاتا اس کا شیطان اس کے دل میں ڈالتا اس کو لگتا میرے پاور سے معلوم پڑھا شیطان کریڈٹ نہیں لیتا ہے کام کر کے نکل جاتا اس کو کریڈٹ نہیں چاہیے اس کو فسانا ہے اس کو ڈبونا ہے کریڈٹ ملے نہ ملے الٹا میرا نام آیا تو یہ نہیں مانے گا کیونکہ یہ صبح شام بولتا لانا تو شیطان پہ شیطان مردود فرما پرداری پوری اس کی کرتا تو اس کو نہیں مانتا لیکن اس کی مانتا تو شیطان کیا کرتا دل میں اس کے ڈالتا بابا کے بابا کو لگتا معلوم نہیں میرے دل میں باتیں آتی اور سب کے بہت مجھ کو معلوم پڑھتے ہیں وہ اپنے کو کچھ سمجھنے لگتا ہے چلے چھپاٹے بھی بولتے ہیں بابا برابر بولتے ہیں انتریامی ہیں یہ ہیں برابر ان کو معلوم پڑھتا ہے حالانکہ شیطان جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ جو شیطان صبح شام رہتے ہیں ان کو تو معلوم انہیں کہا گیا کیا کھایا مرگی کھایا چوزا کھایا سب معلوم ہے اس کو اب وہ بابا کی شیطان کو بتاتا بابا کی شیطان کیا کرتا اس کے دل میں وہ اسوسہ ڈالتا ہمارے دل میں جو اسوسہ آتے ہیں ہم کو معلوم پڑھتا شیطان دیکھتا ہم کو نہیں وہ دل میں ڈائریک بات آتی ہے ویسا اس کے بھی دل میں آتی وہ کیا سمجھتا میرے اندر پاور ہے مجھ کو معلوم پڑھتا ہے لوگ آتے ہیں معلوم پڑھ جاتا اس کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی بڑا بنتا چیلی بھی اس کو بڑا بناتے نیا آنے والا کسٹمر بھی اس کو بڑا بنا دیتا ہے یہ بھی گمراہ ہوتا وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں شیطان کو گمراہ کرنا ہے نام نہیں کرنا ہے کام کرنا ہے اس کو اس کو کام چاہیے نام نہیں تو وہ کلمہ اس کا سن لیتے ہیں شیاطین اوپر والا شیطان نیچے والے شیطان کو وہ بات پاس کر دیتا ہے پھر جو اس کے بعد والا اس کی نیچے والے کو بات پاس کرتا ہے پھر یہ جو بات ہے وہ بات جادوگر کی یا کاہن کی کاہن جو فیوچر کی خبریں بتائے تو اس کی زبان پہ وہ شیطان بات ڈال دیتا ہے یعنی اس کی زبانیں کہلواتا ہے وہ بات کو خود نہیں بولتا ہے اس سے کہلواتا ہے مجھ سے جڑ کے کیا کروگے اس سے جڑ جاؤ میری چھٹی ہوتی میں دوسرے کو گمراہ کروں گا اب یہ گمراہ ہوگا اب یہ سب کو گمراہ کرے گا ایک کو کام پہ لگاتے ہیں وہ باقی سب کو کام پہ لگاتا ہے شیطان ادھر ادھر گمراہ کرتے پھرتے ہیں تو وہ ہمیشہ لگے نہیں رہتے ایک جگہ ایک انسان کو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اس سے جوڑتے ہیں اور خود دوسرے کام پہ چلے جاتے ہیں تو ساہر کی زبان پر کاہن کی زبان پر وہ بات ڈالتے ہیں فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ شِحَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے جو شیحاب مارتے ہیں ان کو آگ کے گولے پھینکے مارتے شیاطین کو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس شیطان کو جس کے پاس وہ میسج ہوتا ہے لگ جاتا ہے وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَيُدْرِكَهُ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس شیحاب کے اس کو لگنے سے پہلے جادوگر کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کاہن کے دل میں بات ڈال دیتا ہے تو ریسیور تک پہنچ جاتی بات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فَيَكْذِبُ مَاہَ مِعَتَ كِدْبَة پھر وہ جو ساہن کاہن ہوتا ہے اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے اس کے ساتھ کتنے جھوٹ ملاتا سو اور فَيُقَال عَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَ الْيَوْمَ كَدَ وَكَدَ اور اس سو میں سے ایک آت بات اس کی سئی نکل آئے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں فلا دن دیکھو بابا نے ایسا بولیتے ایسا بولیتے نا فلا فلا دن فلا فلا بات انہوں نے بولیتے دیکھو برابر وہ ایسا ہی ہوا برابر وہ ایسا ہی ہوا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فرشتوں سے جو شیطان سن کے آتے ہیں وہ جو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں فلا کی زندگی بڑھ جائے گی فلا کوئی شفا ملے گی فلا چیز یہ ہوگی فرشتے آپس میں اللہ کے حکموں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں شیطان سن لیتا ہے پھر سنتے سنتے پاس کرتے کرتے کاہن کی زبان پر ڈال دیتے ہیں بابا کی زبان پر ڈال دیتے ہیں اب وہ بابا اس میں اپنی طرف سے ایڈ کرتا اور لوگوں کو بتاتا پھر اس کی کوئی ایک بات بھی صحیح نکل آئے بھروسہ بڑھ جاتا اس کے اوپر نہیں ہوا کی تعویل کرتے ہیں شاید ایسا ہوں کہ ہم سے ہی کچھ کمی ہو گئی ہوگی اس لیے نہیں ہوا کام اپنا پبلک اتنی دلدار ہوتی ہے بابا کے بارے میں اپنے کو بھی غلط بولنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن ایک بات اگر صحیح نکل آئے دیکھو برابر ہو اسی وجہ جیسا بابا بولے اس کا دل چاہتا ہے کہ یقین کرے تو بہانہ ڈھونڈتا ہے تو کہتے ہیں کہ فَيُسَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ اللَّتِ سَمِعَتْ مِنَ السَّمَانِ وہ ایک جو بات آسمان سے سنی گئی تھی اس کی بنیاد پر اس کاہن کی اس جادوگر کی تصدیق کی جاتی ہے اس کو سچا مانا جاتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں جن کی بنیاد پر کاہنوں اور جادوگروں کو مقام ملتا ہے اس میں جھوٹ ہوتا ہے لیکن وہ سنیوی بات ہوتی کس سے کس سے سنیوی ہوتی ہے شیعتین سے تو جادوگر کاہن کا جوڑا ہوتا ہے شیعتین کے ساتھ میں شیعتین چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے جڑے پہ شیعتین خود کام کیوں نہیں کرتا وہ کاہن کے اوپر ڈال دیتا ہے بات کیوں؟ تاکہ لوگ ان سے جڑے ہیں اور پھر یہ مرے گا تو اس کی قبر بھی بنے گی تو اس کو بابا سب کام شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کیلئے وہ ان سے جوڑتے ہیں اسی طرح سے اگلی حدیث میں بھی ایک بات ہے وعن النواز وعن النواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان یوحی بالامری جب اللہ تعالی کسی معاملے کی وحی کرتا ہے کسی معاملے کی وحی کرتا ہے تکلم بالوحی اللہ تعالی اس وحی کا خود کلام کرتا ہے بطور کلام اللہ حکم کرتا ہے اخذت السماوات منہ رجفتن آسمانوں میں اس کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے آسمان لرز جاتے ہیں اللہ کے اس حکم سے یا کہا آسمان تھررا اٹھتے ہیں شدت کے ساتھ خوفا من اللہ عز وجل اللہ عز وجل کے عوف سے فَإِذَا سَمِعَ دَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ سَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا آسمان میں موجود فرشتے جب اللہ کے اس حکم کو سنتے ہیں تو سب کے سب بےہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں ان پر غشی تاری ہوتی ہے اور سجدے میں گر جاتے ہیں فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَوْرَأْسَهُ جِبْرِیلِ سب سے پہلے پرشتوں میں سے جو سر اٹھاتا ہے وہ جبریل ہوتے ہیں فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادْ پھر اللہ تعالی وحی میں سے جو چاہتا ہے کلام کرتا ہے جبریل سے جبریل کو بتاتا ہے اپنا فیصلہ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِیلُ عَلَى الْمَلَائِكَةَ پھر جبریل فرشتوں پر سے گزرتے ہیں قُلَّ مَا مَرَّ بِسَمَائِنْ سَعْلَهُ مَلَائِكَةُهَا ہر آسمان میں جب وہ فرشتوں پر سے گزرتے ہیں اس آسمان کے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں مَادَا قَالَ رَبُّ نَا يَا جِبْرِیلِ اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا اے جبریل ہمارے رب نے کیا کہا فَيَقُولُ جِبْرِیل قَالَ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اللہ تعالیٰ نے حق بات کہی اور وہ سب سے اونچا سب سے مڑا ہے قَالَ فَيَقُولُنَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِیل سارے فرشتے جب جبریل سے یہ بات سنتے ہیں اللہ نے حق کہا وہ علی ہے وہ کبیر ہے وہ اونچا ہے بڑا ہے سارے فرشتے بھی اسی بات کو دہرانے لگتے ہیں فَيَنتَهِ جِبْرِیلُ بِالْوَحْيِ إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَيَنتَهِ جِبْرِیلُ بِالْوَحْيِ إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ تو جبریل بھی اس وحی کے ذریعے سے یعنی وہاں پہنچتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی یہ جو وحی ہے جہاں تک جبریل پہنچتے ہیں سارے فرشتوں تک وہ پیغام پہنچ جاتا ہے جہاں تک اللہ چاہے جبریل اس پیغام کو لے کر جاتے ہیں اس باب میں جو جاننے کی چیز ہے وہ یہ اللہ کے حکم سے فرشتے بھی گھبراتے ہیں درتے ہیں اللہ کی عظمت سے لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا مددگار بنایا ان کو پکارتے ہیں ان کے پاس ان کے بڑوں کا معاملہ یہ الگ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے بالکل درنے والے نہیں ہوتے ہیں بابا ہے نا اللہ تعالی سے لڑکے ہم کو جنت میں ڈال دیں گے یہ جو ان کا ذہن ہوتا ہے اللہ کی شام میں خود گستاخی ہوتا ہے فرشتے اللہ سے درتے ہیں نبی اللہ سے درتے ہیں لیکن شرک انسان سے اللہ کا خوف چھین کر مخلوق کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ مسجد میں اتنا عدب والا نہیں دیکھے گا درگہ پہ برابر عدب والا دیکھے گا مسجد میں کبھی پیٹ آدمی مسجد میں پیٹ بچا کے نہیں نکلے گا کبھی لیکن بابا کی درگہ پہ کیا کرے گا پیٹ دکھا کے کبھی نہیں جائے گا کعبہ مسجد حرام میں جا کے بھی پیٹ دکھائے گا لیکن بابا نہیں کعبہ میں پیٹ دکھا سکتا ہے بابا کے پاس پیٹ دکھا سکتا تو یہ کیا ہوا شرک شرک یہ عامال کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان بڑھتے 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 اللہ کو نعوذ باللہ ان اللہ کے مقابلے میں بابا کو بڑھا دیتا ہے جبکہ فرشتے اللہ سے ان کی عظمت کے باوجود ڈرتے ہیں انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں عظمت کے باوجود تو یہ شرک کی نحست ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی عظمت بڑھ جاتی ہے